ہر گزرتے دن کے ساتھ نائل اور حازم قریب سے قریب ہوتے جا رہے تھے حازم اتنا وانیا کے قریب نہیں تھا جتنا وہ نائل سے تھا وہ نائل کا لمس پہچانتا تھا اور اس کے چیرے کے عجیب و غریب تاثرات تو حازم کے پسندیدہ تھے نائل چھوڑ بھی تیز بیچارے کو ابھی بھی وہ دونوں کھیل رہے تھے جب سنیحہ نے ایک ترز پھری نگاہ حازم پر ڈالی تھی نائل کے کھیل اس کی طرح انوکھے تھے سنیحہ کو رہ رہ کر اپنی اولاد پر ترز آ رہا تھا نہ جانے نائل اس کے ساتھ کیا کرتا وہ انجوائے کر رہا ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتا تم زیادہ دماغ نہیں چلاو جا کر ہمارے لیے رشن صلات بنا کر لاؤ ہمارے لیے سنیحہ کا دل دھک سے رہ گیا حازم اور میں مل کر کھائیں گے نائل آپ ہوش میں تو ہیں وہ بیچارہ کیسے کھائے گا وہ تقریباً صدمے میں چلی گئی تھی موں سے نہایت عام لہجے میں نائل نے جیسے مسدے کا حل بتایا تھا نائل ابھی وہ چھوٹا ہے ابھی تو اس کے دانت بھی نہیں نکلے ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اس کے دانت کیوں نہیں ہے کہ ہی اسے کوئی بیماری تو نہیں اب نائل کو تشبیش ہونے لگی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے میرا بچہ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں حازم کو گوت میں اٹھائے اب نائل نے گاڑی کی جابی اٹھائی سنیحہ نے بقاعدہ اپنا سر پیٹا نائل اتنے چھوٹے بچے کے دانت نہیں ہوتے سنیحہ کا شدت سے رونے کا دل جا رہا تھا نائل کی بیماری سے وہ بہت تنگ تھی کیوں نہیں ہوتے کیا اس بچے کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ کچھ کھائے آپ فکر مت کریں چند مہینوں میں آ جائیں گے سنیحہ نے جیسے سر سے بھلا ٹالی تھی ہمارے بیبی کی بھی دانت نہیں ہوں گے اسے اب ایک نئے خچے نے آ گھیرا بیبی کے دانت تو تاب ہوں گے نا جب بیبی ہوگا اور بیبی تاب ہوں گا جب میں زندہ بچوں گی وہ غصے میں کہتی کھڑکی کے پاس چاہ کھڑی ہوئی تھی آنکھیں ایک بار پھر پرسنے لگی نائل پچھلے کچھ دنوں سے اس کا رویہ نوٹ کر رہا تھا سنیحہ عجیب جڑ چڑی سے ہوتی جاری تھی تم ٹھیک ہو حازم کو بستر پر لٹائے وہ چل کر اس تک کیا پتہ نہیں وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی سنیحہ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا سکتی ہو نائل مجھے ابھی ماں نہیں بننا وہ کہتے ساتھ ہی نظریں چھکا گئی تھی جبکہ نائل تو ایک لمحے کے لئے بلکل ششتہ رہ گیا تھا چل لمحے خاموشی کی نظر ہوئے وہ نظریں چھکائے خاموش کھڑی اس کے کسی ردعمل کا انتظار کر رہی تھی آپ طور پر اس بات پر تقریباً مرد بھڑک اٹھتے ہیں مگر وہ خاموش تھا کیوں اس کی تھوڑی کونگنیوں کی مدد سے اوپر اٹھاتے ہیں نائل نے اس طرف سار کیا اس کے لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی وہ میں وہ کہتے کہتے رکی تھی گلے میں جیسے پھندہ لگا تھا الفاظ ادائی نہیں ہو پا رہے تھے وہ بس میں بھی تیار نہیں ہوں خوش کھونٹوں پر زبان پھیرتے وہ با مشکل بول پائے کل تک تو تم بہت خوش تھی اب اچانک کیا ہو گیا وہ ابھی بہت تحمل مزاجی سے کام لے رہا تھا بس میں بچہ نہیں سنبھال سکتی مجھ سے نہیں ہوگا تم ایبوشن کروانا چاہتی ہو نائل سیدھا مدے پر آیا تھا جواباً سنیہا نے اس بات میں سریلایا تم قتل کرنا چاہتی ہو وہ بھی اپنی اولاد کا اب کی بار اس کے لہجے میں تھوڑی سی سختی در آئی تھی میں ابھی بچہ نہیں چاہتی میرا فگر خراب ہو جائے گا اور پھر بچے کے چکر میں ساری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی وہ بہت سوچ سوچ کر اور اٹک اٹک کر بول رہی تھی ٹھیک ہے تو پھر کروا لیتے ہیں ابوشن نائل نے اس کے گرد سے اپنا حسار ہٹایا تھا اس کے حسار ہٹانے کی دیرتی سنیہا کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارہ لیا ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس مگر پہلے میری ایک شرط ہے ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم اس بچے کو ماننا چاہتی ہو اس کا جہر اپنے ہاتھوں میں بھرتے وہ اس کے قریب ہوا کہو سنیہا زندگی میں پہلی بار وہ اسے خود سے نظریں ملانے کا کہہ رہا تھا اور زندگی میں پہلی بار وہ اسے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پاری تھی میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں اب وہ جان پوچھ کر اسے مجبور کر رہا تھا وہ بے بس ہوتی بلک بلک کرو دی نائل نے اسے کچھ دیر رونے دیا پھر اس کے آنسو پوچھتے نائل نے اسے سوفے پر بٹھایا مجھے سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے میں نہ شکری نہیں ہوں نہ ہی قاتل مجھے یہ بچہ بہت عزیز ہے آنکھوں اور آواز دونوں میں ہی نمی تھی پھر میں اس وقت بس ماں نہیں بننا چاہتی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ایسے میں بچہ ہو جائے گا تو میرا دھیان پڑ جائے گا اور میں آپ کا صحیح سے خیال نہیں رکھ سکوں گی وہ سو سو کرتے اسے وجہ بتا رہی تھی جبکہ نائل کی تو مانو سانس سے رکی تھی سنیہا نے اسے بلکل لا جواب کر دیا تھا تم یہ سب میری وجہ سے الفاظ جیسے موں میں ہی دب گئے سنیہا میں بلکل ٹھیک ہوں نائل نے اسے اپنے سینے سے لگایا میں ٹھیک ہوں اسے کبھی حساس ہی نہیں ہوا تھا کہ سنیہا اس قدر حساس ہے آپ کی بیماری وہ بھی ٹھیک ہے ڈاکٹر سے بات ہو یہ میری کل ریپورٹس بھی آ جائیں گی تم میری وجہ سے پریشان نہ ہو وہ اسے سچ نہیں بتا سکتا تھا ورنہ لٹر پکے تھے نائل نے اسے بہت تنگ کیا تھا اب اگر سنیہا کو پتا چل جاتا کہ اسے تو سیرے سے کوئی دیماغی مرض ہی نہیں ہے تو پھر یہی تو پریشانی کی بات ہے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں مگر میں نے تو کوئی پروگریس ہی نہیں دیکھی سنیہا نے افسوس سے سر چھکایا مطلب مطلب آپ ابھی تک ویسے ہی ہیں جیسے شادی کے شروع میں تھے آپ کی باتیں آپ کی حرکتیں میرا مطلب ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا وہ جس قدر ماسومیت سے گویا ہوئی تھی نائل کو اس قدر ہی صدمہ لگا کتنی ماسوم تھی اس کی بیوی اس کی باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے وہ نائل کا مرض سمجھ رہی تھی اگر اسے علم ہو جاتا کہ اس کا شہر زندگی بھر ایسا ہی رہے گا تو نہ جانے کیا گزرتی بیچاری پر تم فکر نہیں کرو میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا ہائے نائل کے جھوٹے دلا سے بلکہ سمجھو کہ میں ٹھیک ہو گیا تمہاری ڈیلیوری تک میں بلکل ٹھیک رہوں گا آگے کی گارنٹی نہیں ہے یہ الفاظ اس نے دل میں گئے تھے ہاں آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک رہے ہاں نائل نے بس ہنکار اُبھرنے پر ایک تفاق کیا رات کے آخری پہہ جب سب دربند ہو جاتے ہیں وہ آج پھر اپنے رب کے حضور سجود تھی یہ تقریباً اب روز کا معمول بن چکا تھا وہ صرف زبانی کلامی مسلمان نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ عملن بھی پوری کوشش کر رہی تھی ابھی تک جاگ رہے ہو آپ اپنا ہجاب کھولتے وہ حازم کے پاس آ بیٹی حازم کا چہرہ دے کر اسے حاتم یاد آتا تھا اس کے نقش پوت ملتے تھے ماما اچھی نہیں ہے مگر آپ اچھے انسان بننا ماما نے کبھی نماز نہیں پڑی کبھی قرآن بھی نہیں پڑا مگر آپ ایسا نہیں کرنا مجھے کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ یہ دین کیا ہے اور میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی آپ کی ماما گمراہ تھی اور آپ کے بابا نے بھی گمراہی کا راستہ چنا آپ کو پتہ ہے میں نے انجیل مقدس کو پڑھنا شروع کیا ہے اس لیے نہیں کہ مجھے قرآن پاک پر شبہ ہے اس لیے کہ اگر کبھی زندگی میں آپ کے بابا سے ملاقات ہو تو میں انہیں بتا سکوں گی الحمد سے ونناس تک کا سفر پیدائش سے مقاشفہ تک کے سفر سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہی سفر سچا ہے نہ جانے آپ کے بابا نے کیوں راستہ تبدیل کر لیا انہوں نے کیوں صحیح سفر کو چھوڑ کر غلط سفر کا انتخاب کیا وانیا کے آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر حازم کے گال پر گرا تھا وہ نہائیت سنجید کی سے اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے آپ کے بابا کے لیے ہدایت کی دعا کرنے چاہئے یعنی حازم کے گال پر بوسا دیئے وہ سیدھی ہوئی سر پر دوبٹہ درست کرتے وانیا نے اپنا حیرت احترام سے قرآن پاک کھولا تھا ساتھ ڈائری اور پین بھی رکھا ہوا تھا ہر چیز پر بختہ ایمان لانے کے بعد بھی اس نے ریسرچ کرنا نہیں چھوڑا تھا وہ اس کتاب کو جاننا چاہتی تھی سمجھنا چاہتی تھی اس نے وہی سے قرآن پاک کھولا تھا جہاں سے اس نے کل پڑھنا چھوڑا تھا وہ بہت انعماق سے سورہ نسا کی تلاوت کر رہی تھی ساتھی ساتھ وہ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑی تھی بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں انقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اس آیت پر آ کر وہ تھٹکی تھی کھالیں بدل دیں گے عذاب چکھیں مانیا نے الفاظ دھو رہے تھے جسم کی کسی بھی حصے کو چوٹ لگتی ہے تو دماغ فوراں سگنل دیتا ہے یہاں پر دماغ کی جگہ جلد کا ذکر کیوں ہے وہ سوچ میں پڑی تھی قرآن پاک کو نہایت عذاب سے بند کی اب مانیا نے موبائل فون اٹھایا کچھ دے ریسرچ کرنے کے بعد جواب اس کے سامنے تھا ہمارے دماغ کے ساتھ ساتھ جلد میں بھی پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو درد کی شدت کو محسوس کرتے ہیں اگر جسم میں یہ ریسیپٹرز نہ ہو تو انسان درد محسوس نہیں کر سکتا مانیا کے لبوں کو مسکراہت نے چھوا تھا آج اسے یہ کتاب پہلی لگی تھی جسے سلجانا اتنا آسان نہیں تھا ہر آیت میں کوئی نہ کوئی بات شپی ہوئی تھی جسے صرف خور و فکر کر کے ہی سمجھا جا سکتا تھا اب اس نے ڈائرے اٹھا کر وہاں ایک اور نکتہ لکھا خالے بدل کر عذاب دینے کا مطلب ہے کہ نئی جلد کے ساتھ نئی ریسیپٹرز ہوں گے اور انسان نئے سرے سے تکلیف محسوس کر سکے گا اگر غور کیا جائے تو یہاں نئی دماغ کی نہیں بلکہ نئی جلد کا ذکر ہے اگر صرف دماغ تکلیف محسوس کر سکتا تو یہاں خالوں کا ذکر نہ آتا جلد میں موجود ریسیپٹرز کے بغیر سگنل دماغ تک نہیں پہنچتے اور دماغ تکلیف محسوس بھی نہیں کرتا یہ نقاط وہ اپنی آسانی کے لیے لکھتی تھی تاکہ اسے کبھی بھی کچھ نہ بھولے ہمارے آدمی تیار ہے اب بس صحیح وقت کا انتظار ہے بدل نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی میس پر پڑے نقشے کے کونے میں رکھی تھی وہ لوگ کل ہی پاکستان پہنچے تھے اور آج حملے کی تیاری کر رہے تھے بہت تقدر کے بعد بلاخر انہیں خفیہ ایجنسی کے ایک مقام کا پتہ چل گیا تھا جہاں حملہ کر کے وہ نہ جانے کتنی معلومات اکٹھی کر سکتے تھے نائل سے ساری ڈیفائیسز پہ واپس لینے کا یہ ایک طریقہ تھا بدل نے پانچ ڈیفائیسز بنوائی تھی اور ان میں سے ایک میں ایک جیسا ہی ڈیٹا تھا مگر انہیں کھولنے کے لیے کسی پاسورٹ کی نہیں بلکہ ایک چپ کی ضرورت ہی جو کہ بدل کے پاس تھی یہ صرف وہ ہی جانتا تھا کہ ان ڈیفائیسز کو ڈیکوٹ کیسے کرنا ہے پہلے اس علاقے میں گھیرہ ڈالیں گے چھرے کی مدد سے وہ حاتم اور حارون کو پلین بتا رہا تھا حارون نے بظاہر حاتم کو اس کے کام کے ساتھ قبول کر لیا تھا یہ بات حاتم کو تھوڑی ناگوار گزری اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حارون اتنی آسانی سے اس کی اس روپ کو قبول کر لے گا مجھے کچھ گڑ پڑ لگتی ہے اتنی جلدی ہم کیسے ان کے ٹکانے پر پہنچ سکتے ہیں حاتم کا خدشہ بجا تھا مات تھا آپ نے پہلے تو کبھی بھی مجھے ان آدمیوں اور ڈیوائزز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا بیٹا تم اتنے مصروف رہتے ہو میں سب کچھ تمہارے سر پر تو نہیں ڈال سکتا کچھ کام تو مجھے بھی کرنے چاہیے اس کا کندہ تھپ تھپاتے وہ مسکر آیا تھا آپ کو اعتبار نہیں ہے مجھ پر حاتم کے لہجے میں خوف کی تھی بدر اسے بہت کچھ چھپاتا تھا خود سے زیادہ اعتبار ہے مجھے اپنے بیٹے پر بدر مسکر آیا تھا جبکہ حاتم بلکل سنجیدہ تھا تو پہر کی کڑکتی دھوپ میں جہاں ہر کوئی ہی گرمی سے پریشان تھا وہ بھی بہت مسترب اور بیچین تھی وجہ گرمی نہیں تھی وجہ دل میں اٹھتے ہول تھے اپنے اندر کی بیچینی کو کم کرنے کے لئے اس نے اسی کی رفتار پڑھا دی مگر اس سے بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑا کیری کیری سانسے لیتے اب وہ بالکنی میں آئی تھی مگر وہاں بھی وہ زیادہ دیر نہیں رکھ سکی جب بیچینی اور طبیعت خرابی حد سے بڑھ چکی تھی تو مانیا نے نائل کے گمرے کا رکھ کیا تاکہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکے مگر اندر سے آتی آوازوں نے دروازے کے باہر ہی اس کے قدم زنجید کر دیئے تھے موسین آج شام کو وہ لوگ اپنے کیفل کردار تک پہنچیں گے ہم جال پھینک چکے ہیں اب پس ان کے اس میں پھسنے کا انتظار ہے بدر حارون اور ہاتھی تینوں میں سے کوئی نہیں بچے گا سب کی منزل موت ہے مانیا نے بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا اس کے بے جان قدموں میں جیسے ایک دم یہ جان آئی تھی وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب کی موسین ہم نے جو جال بنائے اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو نہیں پتا اور پتا چلنا بھی نہیں چاہیے غدار ہمارے بیچ میں ہی ہے موسین نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر لیا تم بیٹھوں میں ابھی آتا ہوں نائل کہہ کر کمرے سے باہر گیا اس کے جانے کے بعد موسین نے اپنا فون اٹھایا تھا میسے ٹائپ کرنے کے بعد اس نے سینڈ کیا اب اپنے بیجے کے میسج کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مائنی خیز مسکراہت در آئی وہیں دوسری طرف وانیا نے کمرے میں آتے ہی دروازہ لوگ کیا تھا اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے اب وہ مسلسل گہری گہری سانسے لے رہی تھی آنکھوں سے پانے کسی دریا کی طرح بینا شروع ہوا عمر لبوں سے ایک سسکے نکلی تھی میرا بیٹا اب وہ بھاگتے ہوئے حازم کے پاس کی اسے گھوت میں اٹھاتے اب وہ دیوانہ وار اسے چومری تھی میرا بیٹا یتیم ہو جائے گا اس کا دل بری طرح کام پا تھا اس کے دل نے اسے بغاوت پر اکسایا تھا اور وہ بہک کی تھی شہر اور بیٹے کی محبت ہر چیز پر غالب آئی تھی حازم کو جھولے میں لٹاتے فون اٹھاؤ عمر اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا وانیا کے استراب میں مزید اضافہ ہوا پلیز فون اٹھاؤ ادھر سے ادھر چکر لگاتے وہ اسے کال پہ کال کر رہی تھی آخر کار تھا کھار کر وانیا نے اب اسے میسج کیا سب جال ہے عمر پلیز تم کہیں مچ جانا یہ سب بھائی کی پلیننگ ہے سین بٹن پر ہاتھ رکھتے رکھتے وہ رکھی وہ خود پر جان چھڑکنے والے بھائی کے ساتھ خدداری کر رہی تھی اس نے ایک بار نائل کے بارے میں سوچا تھا اور پھر اس کی نظر اپنے معصوم بیٹے پر گئے ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس نے فیصلہ کیا صحیح اور غلط میں سے اس نے غلط کو چھونا تھا وہ کافی دیر اپنے کیے میسج کو تکتی رہی خاردار جھاڑیوں سے گزرتے افق کی مدھم پڑتی روشنی میں کچھ لوگ دبے پاؤں اس جنگل سے گزر رہے تھے چہرے پر نکاب جبکہ ہاتھوں میں رائیفلز تھے ان لوگوں کی قیادت ایک تندرستو توانہ مرد کر رہا تھا وہی جس کی آنکھیں بھورے اور نیلے رنگ کے امتزاج کی تھی وہی جو ان کا لیٹر تھا بدر اور حارون بھی ان لوگوں میں شامل تھے آج احتساب کا دن تھا حق اور باطل کے واضح ہونے کا دن میرے تین گنتے ہی فائرنگ سٹارٹ کرنا گھم کی لہجے میں حکم سادر کرتے حاتم نے گننا شروع کیا ایک دو تین ایک کے تین گنتے ہی فائرنگ شروع ہو چکی تھی بیلڈنگ میں موجود لوگ فوراں الرٹ ہوئے تھے اندر سے پولیس اور آرمی کے افراد نے بھی فائرنگ شروع کی یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں بدر بکھلاک یا اس کی معلومات کے حساب سے یہاں ایجنسی کے کم لوگ ہی موجود تھے وہ بھی سادہ کپڑوں میں اس بیلڈنگ کے آخری فلور کے پانچویں کمرے کے نیچے ایک خفیہ جگہ تھی جہاں ایجنسی والے کام کرتے تھے مگر اتنی دادات میں پولیس اور آرمی کا یہاں موجود ہونا خطرے کی علامت تھا یہ جا لے بھاگو یہاں سے حاتم کی آواز پر سب الرٹ ہوئے فائرنگ کرتے ساتھی اب سب لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے مگر پیچھے بھی ایک فوج تھی وہ لوگ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے یہ سب کس نے کیا ہے بدر غصے سے پاگل ہوا حارون اور حاتم بھی شوق تھے حاتم بھی اپنا بچاؤ کرنے کے لئے فائرنگ کر رہا تھا بابا ہمیں کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا ایک درخت کی آوٹ میں چھپ کر وہ آپ گن سے فائرنگ کر رہا تھا رائیفل میں گولیاں ختم ہو چکی تھی اور بیسے بھی وہ لوگ زیادہ تعداد میں اپنے آدمی نہیں لائے تھے بابا اس طرف دو ہی آدمی ہیں میں انہیں مار دیتا ہوں پھر ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں حاتم نے اپنی پشت کی طرف دیکھتے کہا ہاں ہاں جلدی کرو حارون کی تو حالت خراب ہوتی جاری تھی اسے اپنے پاکستان آنے پر شدید افسوس تھا اس نے آج تک جو بھی کھیل کھیلے تھے وہ دماغ سے کھیلے تھے جسمانی طور پر وہ ایک کمزور اور ڈر پوک مر تھا حاتم نے دبے پاؤں قدم آگے بڑھاتے اس ایک سپاہی کو پیچھے کے جانب سے گردن سے دبوچا تھا اتنے میں دوسرے سپاہی نے اس کی پشت پر حملہ کر دیا حاتم نے اس شخص کا گلہ مروڑے پچھنے شخص کو پیچھے سے ہی اٹھا کر پٹھا تھا اب اس کے سینے میں گولیاں اتار کر وہ بدر اور حارون کو لے کر وہاں سے نکلا اب وہ تینوں جنگل میں بھاگ گئے شٹ تھوڑی دو جا کر بدر چلایا تھا کیا ہوا بابا وہ ڈیوائز وہ خطرے میں ہے ان لوگوں کو اس کی جگہ کا پتہ چل گیا ہے بدر نے موبائل پر میسج دیکھتے کہا کیا ہارون اور حاتم دونوں ہی چلا اٹھے ہمیں ڈیوائز کی جگہ تبدیل کرنی ہوگی بدر نے پھولے تنفس کے ساتھ کہا ہارون تم جاؤ جا کر ڈیوائز لے کر آؤ میں اکیلا وہ فوراں گھبرا گیا ہاں تم جلدی جاؤ میں کیوں جاؤں تم چلے جاؤں نا مجھے باقی کا ڈیٹا سیکیور کرنے جانا ہے تم جانتے ہو کہ وہ ڈیوائز کہاں ہیں اس بات پر حاتم چونکا تھا آخر اس کے باپ کو کیسے علم ہو سکتا تھا کہ ڈیوائز کہاں ہیں میں اکیلا نہیں جاؤں گا اگر میں پکڑا گیا تو وہ نہایت بستل شخص تھا بابا آپ مجھے بتائیں وہ ڈیوائز کہاں ہیں میں لے کر آتا ہوں ذہن میں اٹھتے سوالوں کو اس نے پلحال دبا دیا یہ وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا تمہیں پتہ نہیں چلے گا بیٹا ایک کام کرو ہارون کے ساتھ جا کر لے ہو ہاں یہ ٹھیک رہ گا ہارون فوراں راضی ہو گیا مزید ایک بھی لمحہ زائع کیے بغیر وہ لوگ اپنے اپنے راستوں پر چل دئیے جنگل سے باہی نکلتے بدر نے ابھی سڑک پر قدم ہی رکھا تھا کہ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اسے سام سون گیا ہائے بدر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نائل نے ہاتھ دلائیا بھاگ بھاگ کر تھکے ہوگے جوس پی ہوگے جوس کے کین کو لبوں سے لگاتے اس نے نہائے دوستانہ انداز میں آفر کی بدر کی تو سٹی گوم ہوگی تھی وہ ہامتے بجود کے ساتھ ابھی باگنے کے لیے موڑا ہی تھا کہ نائل نے اس کی شرٹ کو پیچھے سے دبوستے اسے سڑک پر دھکا دیا آج نہیں بدر آج تو حساب دینے کا دن ہے نائل نے اسے کالر سے دبوستے کھڑا کیا اس سے پہلے وہ مزید کچھ کرتا آرمی فورس وہاں تک پہنچ چکی تھی آفیسر نے آگے بڑھ کر نائل سے مسافہ کیا تھا کیسی بات کر رہے ہیں آفیسر یہ تو میرا فرض ہے اس ملک کے شہری ہونے کے ناتے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں سر کو ہلکا سا خم دیئے وہ مسکرائی تھا ہم کافی عرصے سے اس کے پیچھے تھے اس کے یہاں ہونے کی اطلاع دے کر آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے نائل کے لبوں پر اب بھی ایک پروفیشنل سے مسکراہت تھی یہ سنجید کی اور انداز اس کی شخصیت کا خاصہ تھی تھوڑی دیر مزید بات چیت کے بعد وہ لوگ بدر کو اپنے ساتھ لے گئے ان کے جانے کے بعد نائل کے لبوں کی مسکراہت زمٹی آخری ضرورت ہی کیا تھی آرمی کو انبولف کرنے کی نائل نے ایک زوردار پنچ گاڑی کے شیشے پر مارا تھا شیشے میں ایک ساتھ ہی کافی درانے آگئی تمہیں تو میں واپس حاصل کر کے ہی روں گا تمہارا حساب میں خود کروں گا بدر سرخ حراش آنکھوں میں لیے وہ غر آیا تھا یہ جال اسی نے بنا تھا آرمی اور پولیس کو بدر کے کچھ کالے کارناموں کے ثبوت دے کر نائل نے انہیں پکڑنا چاہا تھا یہ سب اس نے اتیادی طور پر کیا تھا وہ اپنی ٹیم کو سامنے اس لیے نہیں لے کر آیا تھا کہ کہیں کسی انہونی کی صورت میں وہ ایکسپوس نہ ہو جائے اس کی شخصیت ایک راز تھی وہ کیا تھا یہ بہت کم لوگ جانتے تھے اسے میسج کرنے کے بعد بھی وہ کافی دفعہ حاتم کو کالز کرتی رہی مگر اس کا فون مسلسل بن جا رہا تھا یا اللہ میں کیا کروں پریشانی کی وجہ سے اس کی جان نکل دی جاری تھی اے میرے مالک میرے بھائی اور شہر کو اپنے حفظوں امان میں رکھنا غصہ تو اسے نائل پر بھی آیا تھا آخر ضرورت ہی کیا تھی حاتم کی پیچھے جانے کی یہ کام اس کا تو نہیں تھا میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتی کچھ کرنا ہوگا اپنے دماغ پر زور دیتے اب وہ سوچ رہی تھی ہاں مانیا نے فوراں بھاگ کر لیپ ٹاپ اٹھایا اب وہ حاتم کی لوکیشن ٹریک کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ نہیں ہو پا رہی تھی اس کا فون کل سے بند تھا آخری لوکیشن ائرپورٹ کی تھی اب کیا کروں صاحب ظاہر تھا کہ اس نے مانیا کا میسید نہیں پڑا بھائی بھائی کی لوکیشن ٹریک کرتی ہوں مانیا نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں گھومائی چندی منٹوں میں نائل کی لوکیشن اس کے سامنے تھی مانیا نے اب ساشا کو کال ملائی بھابی کیا آپ پلیس تھوڑی دیر کیلئے آ سکتی ہیں مجھے کسی ضروری کام سے باہر جانا ہے حازم گھر پر اکیلا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں مانیا نے کال کاٹ کر اب اپنا پرس اٹھایا حارون اور حاتم ایک پرانے سے گھر کے باہر رکے تھے حاتم اب اس کی قیادت میں آگے پڑھا تھا سٹور روم کے اندر جاتے حارون نے این وست میں بیٹھ کر لائٹر جلایا آگ کی تپش کی وجہ سے ایک بٹن تھوڑی تھی دیر میں واضح ہوا حارون نے فوراں اس پر آتھ رکھا تھا اس جگہ سے زمین دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ڈیٹ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں بلاخر وہ اس سوال کو زبان پر لے ہی آیا تفسیر سے بتاؤں گا بیٹا بلاخر ابھی وقت نہیں ہے ان لوگوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں نکلنا ہے حارون نے اندر کی جانب چھلانگ لگائی سچ اٹکتے حاتم بھی اندر داخل ہوا خالی کمرے کے بیچوں بیچ ایک شیشے کے ڈبے میں وہ ڈیوائس رکھی ہوئی تھی حارون نے آگے جا کر پاسورٹ ڈالا تھا پاسورٹ ڈالتے ہی شیشے کا کیس کھل گیا اٹھاؤ اسے حارون کے کہنے پر حاتم نے ڈیوائس اٹھا لی تھی حارون نے جان بوچھ کر حاتم کو یہ کرنے کے لئے کہا تھا تاکہ بلفرز اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اسے خود کوئی نقصان نہ پہنچے ڈیوائس حاصل کرنے کے بعد وہ دونوں اوپر گئے تھے حارون نے وہ دروازہ واپس بند کیا چلو اب وہ تیز تیز قدم اٹھا تھا آگے جا رہا تھا جبکہ حاتم خالی اور ذہن کی کیفیت نے اس کے پیچھے اس کا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا تھا سٹور سے باہر نکلتے ہی حاتم کا ہاتھ دیوار پر لگے ایک سوچ پر لگا ساتھ لگا ہوا بم ایکٹیویٹ ہو گیا یہ کیا کیا تم نے بے وکوک حارون بری طرح اس پر چلایا تھا ڈیٹ میں کوئی بھی صفائی دینے سے پہلے ہی دیوار کے ساتھ بڑی بھاری بھرکم علماری حاتم کے اوپر گیری یہ بھی ایک جال ہی تھا جو بدن نے بچھایا تھا تاکہ کوئی اور اس دیوائس کو نہ لے جا سکے مگر اب حاتم خود اس جال میں پھج چکا تھا حاتم حارون نے اس علماری کو اس کے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ بہت بھاری تھی وہ خود بھی کوشش کر رہا تھا مگر اٹھنا ممکن نہیں تھا اتنے میں باہر گاڑیوں کے چھچرانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تیز قدموں کی چھاپ سنتے حارون بکلا گیا وہ لوگ آگے حارون گھبراتے بھی اٹھ کھڑا ہوا ڈیٹ پلیز میری مدد کریں حاتم نے درد سے کراتے ہوئے کہا جبکہ حارون اسے نظر انداز کی اب باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا بلاخر اسے ایک کھڑکی مل لی گئی اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی کے جانب لپکتا حاتم نے اس کا پیر پکڑا ڈیٹ پلیز دور ہٹو نہ لائے کسی کام کے نہیں ہو تم تم ایک لوزر تھے اور ہمیشہ روگے اپنا پیر جھٹکتے وہ تنفر سے گویا ہوا حاتم کو اتنی تکلیف اس علماری کے گرنے سے نہیں ہوئی تھی جتنی حارون کے لہجے سے ہوئی تھی اب اسے چھوڑیں وہ کھڑکی کے جانب بڑھا تھا ڈیٹ میں مر جاؤں گا وہ کراہا تھا تم جیسی اولاد کو تو مری جانا چاہیے حاتم کے اندر ایک گامی بہت کچھ ٹوٹا تھا جب صوفی کے مننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تو تمہارے مننے سے کیسے پڑے گا آج انکشافات کا دن تھا آنکھوں پر بندھی اعتبار کی پٹی آج ہٹنی تھی بلکہ اسے ماننے کا آرڈر تو میں نے خود دیا تھا میری قسمت کی خرابی جو مجھے کسی کام کی اولاد نہیں ملی اس بے وقوف نے مجھے نینہ کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور چلی تھی اپنے نام نے ہاتھ شہر کو بتانی اور تمہاری وہ بے وقوف ماں کہتی تھی کہ میرے خلاف پولیس میں ریپورٹ کروائی گی میں نے اسے ہی اوپر پہنچا دیا اب تم بھی مر جاؤ حارون کھڑکی سے باہر کودا تھا جبکہ اس کے الفاظ کے کڑواہٹ ابھی بھی ہاتھم کے کانوں میں کھل رہی تھی اس کی بائیں آنکھ سے آنسو بیہ کر نیچے زمین پر گرا وہ بے یقینی کی عالم میں نہیں پڑا تھا اب اس نے اٹھنے کی کوشش بھی چھوڑ دی تھی ہاتھم اندر داخل ہوتے ہی نائل کی پہلی نظر ہاتھم پر گئی ہٹاؤ اسے اپنے ایک ساتھی کے مدد سے اس نے ہاتھم کے اوپر سے وہ علماری ہٹائی وہ بے حصو حرکت ابھی زمین پر پڑا ہوا تھا آس پاس کیا ہو رہا تھا اسے کوئی خبر نہیں تھی سارے گھر کی اچھے سے تلاشی لو اس نے اپنے آدمیوں کو حکم سادر کیا یہ ڈراما بند کرو اور اٹھو تم پکڑے جا چکی ہو نائل نے اسے ہاتھ لگایا تھا مگر اس کے جسم نے کوئی حرکت نہیں کی آنکھیں کھولی تھی مگر جسم بے جان تمہیں لگتا ہے میں یقین کرلوں گا کہ یہ چھوٹی سی علماری تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے نائل نے اسے ایک بار پھر ہاتھ لگایا وہ ڈیوائز کہاں ہیں حاتم اور حارون وہ کہاں ہیں جواب اب بھی ندارت تھا حاتم اٹھو نائل نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھایا تھا تب ہی اس کی نظر دیوار پر لگے بم پر گئی بم پر ٹائمر لگا ہوا تھا اگلے دس منٹ میں بم پر لاؤسٹ ہو جانا تھا یا اللہ اس نے فونن اپنے تمام آدمیوں کو کٹھے کر کے باہر جانے کو کہا تمہیں مننے کا بہت شوک ہے وہ ایک بار حاتم سے مخاطب تھا مگر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بے سوت پڑا تھا حاتم چلو نائل نے اسے کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا اب وہ اسے کھسیٹ کر باہر لے جا رہا تھا اور وہ بھی بے حصو حرکت اس کے ساتھ چل رہا تھا اسے ہتکڑی لگاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ بھاگنا نہیں چاہیے میں نہیں بھاگوں گا یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے ادا کیا جہاں لے جانا ہی لے جاؤ جو دل کرتا ہے وہ کرو وہ سپارٹ چیرہ لیے گویا ہوا یہ کون سا نیا پلین ہے تمہارا حاتم کون حاتم وہ عجیب تر سے ہسا اور پھر ہستا ہی چلا گیا میں حاتم نہیں ہوں حاتم تو حاکم کو کہتے ہیں مگر میں تو ایک لوزر ہوں بس اب کی بار اس کا لہجرہ اس کا کہہ کا اور بلند ہوا نائل سمجھ نہیں سکا تھا کہ وہ رو رہے یا ہنس رہے تم ٹھیک ہو وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا ہتھ کڑی لگا کر گاڑی میں ڈالے مجھے اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور اگر میں نے بھاگنے کا ارادہ کر لیا تو کسی کا باپ بھی مجھے نہیں پکڑ سکتا خون خوان نگاہیں نائل کے چیرے پر جمعے وہ عجیب تر سے گویا ہوا نائل نے گہری سانس اندر کی جانب کھینچی تھی وہ بلکل ٹھیک تھا اسے گاڑی میں بٹھاتے ہیں نائل کے ایک آدمی نے گاڑی سٹارٹ کی حارون کہاں ہے حاتم نائل نے ایک بار پھر پوچھا جبکہ حاتم نے واپس سے خاموشی کا لبادہ اور لیا وہ ڈیوائس حارون کے پاس ہے تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے نائل جھنجلایا تھا حاتم خاموش بنجر نگاہوں سے باہر گزرتے درختوں کو دیکھ رہا تھا زمرت رنگ کے درخت لہلاہا رہے تھے پتوں کی ڈالیاں جھوم جھوم کر ماحول کو خوشکوار اور خنک بنا رہی تھیں مگر گاڑی کے اندر بیٹھا وجود آگ کی بٹی میں جل رہا تھا کس کس نے اسے نہیں سمجھایا تھا مگر اس کی آنکھوں پر تو پٹی بندی ہوئی تھی اعتبار کی بٹی خونی رشتوں پر اعتبار کی بٹی یہاں آ کر تو اس نے شکست کھائی تھی نائل نے بھی اپنے رشتوں پر اعتبار کیا تھا اور حاتم نے بھی وہی کیا نائل کی غلطی زیادہ بڑی نہیں تھی اور نہ ہی پچتاوا مگر حاتم وہ تو بلکل ٹوٹ گیا تھا سالوں پہلے ایک پندرہ سالہ نوجوان اپنے وطن اور دوچ جیسے بھائی سے بدگمان ہو کر گناہوں کی دلدل میں جا بھسا اور آدھ سالوں بعد جو انکشاف ہوا تھا وہ اسے اندر سے ختم کر گیا گاڑی کیوں روکتی سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی رکتے ہیں نائل نے فکرمندی سے پوچھا شائر ٹائر پینچر ہو گیا ہے اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے کہا جس پر نائل نے اسے خون خواہ نگاہوں سے گھورا تھا وہ آدمی پھورتی سے گاڑی سے نکلتا اب ٹائر تبدیل کر رہا تھا آگے اور پیچھے موجود گاڑیاں بھی رک چکی تھی اور کتنی دیل لگے گی نائل شدید تیش کی حالت میں باہر نکلا تقریباً کوئی دس پندرہ سیکنڈ کا دورانیا تھا اور ہاتم گاڑی سے فرار ہو چکا تھا پکڑو اسے نائل نے اپنے آدمیوں سے اس کے پیچھے جانے کو کہا تب ہی ایک اور گاڑی وہاں آ کر رکھی اس گاڑی میں بدر کو پکڑ کر رکھا تھا چند منٹوں میں بدر کو اس نے کیسے حاصل کیا تھا یہ سب نائل افندی ہی جانتا تھا اس پر نظر رکھو اپنے دو آدمیوں کو اس کے پاس چھوڑ کر وہ ہاتم کے پیچھے گیا ہاتم جنگل میں کئی گوم ہو گیا تھا نائل اور اس کے آدمی اس کے پیچھے گئے تھے ہاتم نائل اسے پکار تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا تم بچ نہیں سکتے بلا وجہ کی کوشش مت کرو نائل نے چاروں اطراف نظر گھومائی اچانک ہی کسی کے قدموں کی چھاپ اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی ہاتم وہ بھاگتا وہ اس سمت گیا رک جاؤ ہاتم نائل نے گھر نکال کر لوٹ کی ہاتم کی اس کی جانب پوشت تھی وہ ایڑیوں کے بل اس کی جانب گھوما آپ مجھے نہیں مار سکتے آپ کو وہ ڈیوائز چاہیے وہ ہسا تھا ہاں مجھے وہ چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں گولی نہیں مار سکتا ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھرتی سے پیروں کے جانب چھکے ہاتم نے اپنی گھر نکالی آج تک کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے آپ پر لیکن آج گولی ضرور چلے گی سالے صاحب آج دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے دوسرے پر گن تانے کھڑے تھے تم آخر سمجھتے کیوں نہیں ہو آخر کیوں تمہیں سچ نہیں دیکھتا نائل بے بسی سے چلایا تھا تب تک اس کے آدمی بدر کو لے کر وہاں پہنچ چکے تھے یہ نائل کا ہی حکم تھا اس شخص نے تمہیں دھوکا دیا تمہارے خاندان کی بربادی کے پیچھے میں نہیں ہوں جانتا ہوں ہاتم کی بات پر نائل اور بدر دونوں ہی چونکے میرے خاندان کی بربادی کے پیچھے میرا اپنا باپ ہے میری بہن اور میری ماں کو اس نے مار دیا بدر کے گلے میں گلٹی ابری تھی اسے اب تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر ہاتم یہ سب کیسے جانتا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے موت کے موں میں اکیلا چھوڑ کر بھاگے اوجانے سے پہلے اپنے ہر گناہ کا اطراب کر کے میرے کندوں کا بوجھ بڑھا دیا بدر نے سکتی سے آنکھیں میچی تھی حارون نے اسے کوئی اچھی امید نہیں تھی مگر یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا وہ اب ہاتم کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تھا ہاتم مجھے وہ ڈیوائز دے دو اب جب تم سب جانی چکے ہو تو پھر یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس اسے مت کہواؤ کیسا موقع میرے پاس کھونے کو اب کچھ نہیں بچا تو پھر دے دونا مجھے ڈیوائز کیوں دوں اس میں میرا کیا فائدہ وہ بے حصی سے گویا ہوا تھا آپ لوگ مجھے قید کر لیں گے اور پھر عمر قید کیا فانسی ہی میرا مقدر بنے گی اس کی آواز میں خوک تھا ہاتم میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ملے بس تمہیں خود کو میرے حوالے کرنا ہے نائل نے محتاط انداز میں قدم آگے بڑھائے آگے قدم مت بڑھائیں ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا ہاتم نے قدم پیچھے ہٹاتے گن اپنے سر پر رکھی تھی ہاتم یہ کیا بے بکو کی ہے نائل غصے سے چیخا تھا ساری زنگی پشتاوی میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں خود کو خود ہی ختم کر لوں وہ اپنی سمجھ بوچ کھوتا جا رہا تھا حارون نے اس کے دماغ کو شدید قسم کا دھچکہ دیا تھا ہاتم پاگل مت بنو کیا تم اپنے کیے گناہوں کا کفارہ نہیں ادا کرنا چاہتے یاد کرو اپنے سارے گناہ کتنے معصوم لوگوں کی جان لی ہے تم نے کتنے معصوم خاندانوں کو تباہ کی ہے تم نے ہاتم وہ ڈیوائس مجھے دے دو تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو میں ان مجرموں کو پکڑ سکوں جو معصوم لوگوں کی زنگی کے ساتھ کھیرتے ہیں نائل اسے سمجھاتے ہوئے قدم آگے بڑھاتا جا رہا تھا نہیں ڈیویڈ اس کی بات مت سننا حارون نے بے شک تمہیں دھوکا دیا ہے مگر میں نے تمہیں پالا ہے نا یاد کرو انجیل مقدس کے حکمات ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہم نے تو غلط لوگوں کو اس دنیا سے ختم کیا ہے ہم نے تو دنیا کو پاک کیا ہے بدر نے اسے ایک بار پھر بھٹکانے کی کوشش کی وہ ڈیوائس تم نہیں دوگے وہ ہمارے سالوں کی مینت ہے تم یہ نہیں کروگے حاتم نے ایک نظر نائل کو دیکھا تھا تو دوسری نظر بدر کو دونوں کا چیرہ ایک لمحے کے لیے دھندلائیا تھا حاتم اگر تم نے وہ ڈیوائس مجھے نہیں دی تو میں بدر کو مار دوں گا نائل نے ایک اور ہر باپنایا نئی بابا کو نہیں ماننا حاتم فوراں گھبرا گیا بدر کی اس کی نظر میں بہت عزت تھی وہ اسے اپنے باپ کا درجہ دیتا تھا ڈیویڈ یہ پکواس کر رہے جب تک ڈیوائس تمہارے پاس ہے یہ تمہیں اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بس کر دے بس کر دے آپ لوگ مجھے پاگل کر دیں گے میں جینا ہی نہیں چاہتا میں مننا چاہتا ہوں جب میں ہی نہیں بچوں گا تو کیسی ڈیوائس اور کیسا سچ گنپٹی پر رکھی گن پر اب اس نے گریفت مضبوط کر لی تھی عمر ٹریکر پر رکھا ہاتھ ایک لمحے کیلئے ڈھیلا پڑا آسمان میں اڑتے پرندے رکھ سکے درختوں کے پتوں نے حرکت کرنا چھوڑ دی سمندر کی پرانی سے لے کر سیاروں کی گردش تک مانو سب رکیا تھا نین حاتم کی لب آئیس دگی سے ہلے عمر پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ یہ مت کرو تمہیں ہماری محبت کا واسطہ ہے پلیز عمر وہ بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی مانیا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں نائل کے تو وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ مانیا یہاں آجے گی میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر گن رکھ دو وہ بے بس سی اس سے چند قدم دور کھڑی ہوئی حاتم مانیا کے بارے میں سوچو کچھ غلط مت کرنا تم بس وہ ڈیوائس مجھے دے دو مجھے بتا دو کہ وہ کہاں ہیں نائل کے دماغ نے ایک اور پلین ترتیب دیا تھا اب وہ حاتم کو ایموشنل بلیک مل کر رہا تھا بھائی جو کہہ رہے انہیں دے تو عمر ہم کہیں دور چلے جائیں گے تم میں اور ہمارا بیٹا بیٹا وہ بے یقین نہیں سے پکار اٹھا تھا ہاں حاتم ہمارا بیٹا ہمارا خون مانیا مزید دو قدم چل کر اس کے قریب کے تھی میں ایک اچھا باپ کیسے بن سکتا ہوں میں تو حارون کی اولاد ہوں میں تو ایک اچھا انسان بھی نہیں ہوں مسلسل نفی میں سرحلاتے وہ اب پیچھے کی جانے پڑا تھا تم ایک اچھے انسان ہو عمر تم میرے عمر ہو نین کے عمر میں نے تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار ہے مجھے پتہ ہے کہ میرا عمر بہت اچھا ہے نہیں نین میں بہت برا ہوں اور مجھے برا ہی رہنے دو مجھے اچھا نہیں بننا میں ساری زندگی پشتاموں میں نہیں گزار سکتا وہ مسلسل پیچھے کی جانب قدم اٹھاتا جا رہا تھا پیچھے ایک بہت اونچی پہاڑی نمہ جگہ تھی نیچے گرنے پر بچنا ناممکن تھا عمر پلیز میرے لئے اللہ تعالیٰ بہت خفور رہی میں تم توبہ کرلو اسلام قبول کرلو میں تا عمر تمہارا انتظار کرنے کو تیار ہوں جب تک تمہاری سزا ختم نہیں ہو جائے گی تب تک میں تمہارا انتظار کرنے کے لئے تیار ہوں ان دونوں کی بات چیت میں نائل نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی اگر حاتم ایسے نہیں مان رہا تھا تو کیا بتا وانیا کی باتیں کچھ اثر کر جاتی میں یہ نہیں کر سکتا تم مجھے مجبور نہیں کر سکتی تم بہت اچھی ہو نین اور مجھے یقین ہے کہ تم ہمارے بچے کی بہت اچھی پرورش کرو گی مجھے ماف کر دو نین پلیز مجھے ماف کر دو پہاڑی کے آخری سیرے پر کھڑا وہ رو رو کر اس سے مافی مانگ رہا تھا الویدہ نین الویدہ حاتم نے نیچے چھلانگ لگائی عمر وہ شدید شوق کی کیفیت میں کھڑی چل لائی تھی حاتم نائل خود شوق میں تھا حاتم کوچ جائے گا کہ اس کے مہموں کو ماننے بھی نہیں تھا عمر وہ بھاگتی ہوئی آگے گئی تھی مانیا کیا کر رہی ہیں آپ نائل نے آگے جا کر اسے سنبھالنا چاہا بھائی چھوڑے مجھے اس کا بچ چلتا تو وہ بھی عمر کے ساتھ کوچ جاتی مجھے جانے دے بھائی پلیز مجھے چھوڑ دیں وہ مسلسل مضاہمتیں کر دیں نائل کی قریب سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے حاتم نے چھلانگ لگائی تھی کیوں اس کی برداشتیں باہر تھا یہ تم نے کیا کر دیا ڈیویڈ جہاں بدر کو افسوس تھا وہیں وہ خوش بھی تھا نائل کی ہارڈ ڈیوائس نہیں لگی تھی بنجر ویران آنکھوں سے وہ تھنڈے فش پر بیٹھی زمین پر آڑی ترچی لکیرے کھیج رہی تھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ہڑ بڑا کر اٹھی وانیا بیٹا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی کل سے کچھ نہیں کھایا آپ نے نائل نے کھانے کی ٹری بستر پر رکھی تھی اب وہ چل کر وانیا کی جانب گیا تھا اس کے بال بگھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سوجی ہوئے تھیں وہ ملا کون سے اسپطال میں آئے وہ لڑ کھڑاتی آواز کے ساتھ نائل کے قریب کی میری جان کھانا کھا لیں حازم کا ہی سوچنے اسے آپ کی ضرورت ہے نائل نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھانا چاہا تھا وہ مر گیا کیا وہ اپنے ہواس کھوتی جاری تھی بھائی اگر وہ مر گیا ہے تو مجھے بتا دے میں سبر کرلوں گے مجھے بتائیں اس کی لاش ملی وہ ہی جانتی تھی کہ اس نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے نائل نے نفی میں سر ہلایا اس کا مطلب وہ زندہ ہے نا وانیا کی آنکھیں چمکی تھی بچے اتنی انچائی سے گرنے کے بعد وہ زندہ بچتا ناممکن ہے وہ تین دن میں لاش مل جائے گی نائل نے صاحب کوئی سے کام لیا وہ وانیا کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا تھا بھائی آپ مجھ سے پیار تو کرتے ہیں نا اپنے گال پر رکھا نائل کا ہاتھ تھامتے وہ سسکی تھی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے میں اپنی جان سے بہت پیار کرتا ہوں بھائی اگر میں آپ سے کچھ مانگو تو کیا آپ مجھے دیں گے آنکھوں میں ملتا جاتھی میرا سب کچھ آپ کا ہی تو ہے نائل نے پیار سے اس کے بال سے لائے آپ وعدہ کریں میں جو کہوں گے آپ وہ کریں گے بچوں کی طرح اس کے سامنے ہتیلی پھیلاتے وانیا نے دوسرے ہاتھ سے سختی سے اس کا بازو پکڑا تھا وعدہ کرتا ہوں نائل نے اس کی ہتیلی پر اپنا ہاتھ رکھا جب اس کی لاش مل جائے گی تو آپ پلیز پلیز اس کا اس کا جنازہ پڑھا دیجئے گا اس کی لاش کو لاوارسوں کی طرح کہیں مت پھینک پھینک کیے گا پلیز پلیز بھائی وہ اس کے قدموں میں گری تھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا ہو اسے اپنے گئے پر پشتاوا ہو میرا دل کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کر مرا ہے اس کے جوتوں پر ہاتھ رکھے وہ گڑ گڑا رہی تھی نائل کے لیے اس سے زیادہ بیبسی کا مقام اور کوئی نہیں تھا اس کی پھولوں جیسی لاٹلی بہن جو اس کے سر کا سرتاج تھی وہ آج اس کے قدموں میں گری بھیگ مانگ رہی تھی اور وہ اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ کیا کر رہی آپ اٹھیں نائل نے اسے فوراں اٹھایا پھائی پلیز اسے لاوارسوں کی طرح نہ چھوڑیے گا پلیز اس کا جنازہ پڑھا دیجئے گا پلیز اسے عزت سے دفنا دیجئے گا وہ دھاڑے مار مار کر رو دی تھی وانیا نائل نے اسے سکتی سے خود میں بھیجا تھا پھائی پلیز وعدہ کریں میں وعدہ کرتا ہوں آنکھوں میں عمرتی نمی کو چھپاتے نائل نے وانیا کے سر پر بوسا دیا لیکن پھر آپ کو بھی میری بات ماننی ہوگی آپ کو کھانا کھانا ہوگا نائل نے اسے بستر پر پٹھایا اب وہ اس کے لیے کھانا نکال رہا تھا وانیا کا دکھ بہت بڑا تھا اس سب سے نکلنے کے لیے اسے وقت ترکار تھا رب العالمین ان کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم تھوڑی سی باریک پینی سے متعلق کریں تو یہ آیت غور و فگر کی ہے آڈیٹوریم میں کھڑی ہزاروں کے مجمع میں وہ پورے تمات لہجے میں بول رہی تھی آج اسے بلخصوص یہاں بولنے کے لیے بولایا گیا تھا سیاہ رنگ کی چادر اپنے گیت لپیٹے سر پر تو بٹا اوڑے وہ اپنے آواز کا جادو وہاں موجود سب افراد پر بکھیر رہی تھی اس کی باتوں میں اثر تھا اس کے دلائل بہت منفرید اور عقل کو دنگ کر دینے والے تھے ہم سب جانتے ہیں کہ رب سے مراد اللہ تعالی ہے لیکن یہاں بات عالمین پر آ کر رک جاتی ہے عالم تو خود جمع ہے تو پھر عالمین کا لفظ یہاں کیوں آیا ہے یہاں کیوں تمام جہانوں کے رب کا ذکر ہے وہ سانس لینے کو رکھی تھی جبکہ وہاں موجود ہر نظری اس کے چیرے پر جمی تھی ہر کوئی ہی اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا اور بھی عالم موجود ہیں کیا یہ جہان کے علاوہ اور بھی جہان ہے سنینی آنکھیں نے وہاں موجود ہر شخص پر ایک نظر گھومائی تو اس کا جواب ہے ہاں ایسا ممکن ہو سکتا ہے لیکن ایک بار پھر سانس لینے کا وقت پا آیا تھا ہر چیرائی مسترب نظر آ رہا تھا علماء کی اکثریت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہاں عالمین سے مراد ہر مخلوق کا عالم ہے جیسے انسانوں کا جہاں اور ہے نبتات کا اور پرندوں کا اور وہ رب العزت ہر جہاں کا مالک ہے ہم انسان ہیں اور ہماری عقل محدود ہے اور یہ کتاب وسط کی کتاب ہے اس کی ہر آیت ایک پہلی ہے ہر آیت میں ہزاروں چیزیں چھپی ہوئی ہیں جسے صرف غور و فکر کر کے ہی سمجھا جا سکتا ہے شکریہ اپنی تقریر کے اختتام پر وہ مدھم سی مسکرائی تھی ہاں وہ مسکرائی تھی یہ مسکراہت ضرورت تھی چاہے زنگی میں جتنے بھی کرب ہوں مگر انسان کو مسکرانا پڑتا ہے یہ رسمیں دنیا ہے اسے ہر حال میں نبھانا پڑتا ہے تم نے تو کمال کر دیا لڑکی آڈیٹوریم کے باہر کھڑے اب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے آمنہ نے اسے دات پیش کی تھی جوابن وہ بھیکا سا مسکرا دی مانیا کو آج دوسری مرتبہ لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا تھا پہلی دفعہ آمنہ کے اسرار پر وہ صرف چند جملے بول پائی تھی مگر اس کی آواز کا بکھرتا جادو وہاں کے پروفیسرز کو اسے دوبارہ مدو کرنے پر مجبور کر گیا تمہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنی چاہیے وانیا آمنہ نے بہت محبت سے اسے سمجھایا تھا میں سوچ رہی ہوں اس بارے میں کچھ دیر مزید بات چیت کے بعد وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئی ان چند مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا وانیا آپندی اب وہ پہلے والی وانیا نہیں رہی تھی اس نے صبر اور شکر کرنا سیکھ لیا تھا اس کے لہجے میں نرمی اور ٹھیراؤ آ چکا تھا اس کی ڈریسنگ بھی تبدیل ہو چکی تھی وہ کوشش کر رہی تھی اس دین کو اپنانے کی ہر کوئی ایک ہی دم ایک دم ہی اسلام پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو سکتا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بہت خوش نصیب اور سعادت ہوتی ہے مگر کچھ لوگوں کو وقت لگتا ہے اللہ پاک سے تعلق چوڑنے میں انہیں وقت درکار ہوتا ہے تنگ تو نہیں کیا حازم نے وہ ابھی بیچ راستے میں تھی جب اسے حازم کی فکر ستانے لگی بلکل بھی نہیں ہم ساتھ میں بہت خوش ہیں سپیکر سے نائل کی آواز گونجی مجھے عائزہ کی طرف بھی جانا ہے تھوڑا وقت لگ جائے گا آپ بلکل فکر مت کریں ہم دونوں بہت خوش ہیں اب وہ کس قسم کی خوشی کی بات کر رہا تھا یہ تو صرف وہ ہی جانتا تھا چلیں ٹھیک ہے وانیا نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا اب کون بچائے گا نائل نے چھوٹے سے حازم کو گھورا تھا جو کہ مسلسل خود کو آزاد کروانے کی کوشش کہہ رہا تھا ٹیرس پر موجود کرسی پر نائل صاحب بڑے شہانہ انداز میں بیٹھے تھے جبکہ ٹانگیں میز پر پھیلائی ہوئی تھی حازم بیچارہ میز کے آخری سیرے پر بیٹھا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے اور پیر بھی نائل اپندی کو آنکھیں دکھانے کا یہی انجام ہوتا ہے نائل نے اسے چڑھایا تھا جس پر حازم نے ننی پیشانی پر بڑھ ڈالے اسے خون خواہ نگاہوں سے گھورا حازم سنیہا ابھی ابھی ٹیرس پر آئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بس رکنے کے قریب تھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ سنیہا نے فوراں حازم کے ہاتھ پیر کھولے اگر یہ یہاں سے گر جاتا تو سر سیدھا نیچے زمین پر لگنا تھا اس نے پھولے تنفوس کے ساتھ نائل کو گھورا تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا کہ سیڑھیاں مت چڑھا کرو لیکن بات تمہاری اکل میں نہیں آتی وہ برہم ہوا ہاں نہیں آتی حازم کو نیچے اتارنے کے بعد وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے با مشکل کرسی پر بیٹھی تھی اس کی پریگینسی کو آٹھوہ مہینہ تھا اور نائل کافی حد تک سدھر چکا تھا وہ اب سنیہا وہ اب سنیہا کو بہت تنگ کرتا تھا اسے لئے وہ اب شیر ہوتی جا رہی تھی لیکن وہ بیچاری اس بات سے انجان تھی کہ اس پر یہ خاص کرم صرف بچے کی پیدائش تک ہے کیا کہا ڈاکٹر نے کل اسے نائل کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں جانا تھا مگر کسی مصروفیت کے باعث وہ جان نہیں سکا لہٰذا وہ ساشا کے ساتھ کی تھی ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا شوہر تو ہے ہی پاگل پتہ نہیں تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا ان چند مہینوں میں وہ اسے گن گن کر بدلے لے رہی تھی جتنے تنس کی تین نائل نے آج تک اس پر برسائے تھے اس جتنے تو نہ سہی مگر کم از کم دس فیصد تو وہ برسا ہی رہی تھی کیا مطلب بچے صرف ایک بچہ بس نائل نے فورا ہاتھ کھڑے کیے ایک سے زیادہ کیوں نہیں میں اسے برداشت کر رہا ہوں اتنا کافیہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ شریف انسان پر رہم کرتے ہوئے مجھے ایک معصوم اور فرشتہ صرف بیٹی سے نوازے گا آمین وہ اس کے انداز پر ہنس دی میں سے ڈاکٹر نے بتایا نہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی کچھ مشکلات کے باعث یہ پتہ لگانا پہلے تھوڑا مشکل ہو گیا تھا پھر نائل نے بھی انکار کر دیا تھا کہ اسے جاننے کا اشتیاق نہیں مگر آج پھر خواہش جاگی بتایا تو ہے ڈاکٹر نے سنیہ کا چیرہ شرم سے گلال ہوا ابھی نہیں بہت پہلے وہ نظریں چھکا گئی تھی کیا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا آپ یہاں پر تھے ہی نہیں وہ دو دن پہلے یہاں آیا تھا وجہ سنیہ کی حالت ہی ورنہ پچھلے دو ماہ سے وہ ملک سے باہر تھا فون پر بتا دی تھی خید چھوڑو یہ سب بیٹی ہے نا وہ امید سے گویا ہوا آپ نے ساری شاپنگ بیبی گرل کی کی ہے اب آپ ساری شاپنگ بیبی بوائے کی کریں گے وہ ابھی اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی مطلب بیٹا ہے چلو کوئی بات نہیں میں اسے خود ہی سیدھا کرلوں گا اس نے حازم کو گوت میں بٹھاتے کہا ڈاکٹر نے کہا کہ جو بھی کھلونے یا سامان لینا وہ ایک جیسے دو لینے ہیں کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی دو کیوں لینے ہیں ڈاکٹر کا دماغ چل گیا ہے وہ کہتے کہتے رکا تھا اچانک ہی ایک زور تھا کرن اس کے پورے جسم سے گزرا نائل نے بھی ایکینی سے سنیہا کی طرف دیکھا دو نائل نے اپنی دو انگلیاں اٹھا کر اسے پوچھا جوابن سنیہا نے شرما کر اس بات میں سری لائیا سچ میں دو نائل کے تو چیرے کی ہوایاں ہی اڑ گی تھی ایک دو تین چار پانچ پورے پانچ وہ انگلیوں کی مدد سے گن رہا تھا پانچ نہیں دو سنیہا نے اس لہا کی یہ نمونہ تمہیں نہیں دیکھ رہا وہ اٹھا اس پر بگڑا تھا تو تین ہوئے نا دونوں خاون بیگم مل کر بچوں کی گنتی کر رہی تھی جنہیں انہیں پالنا تھا یار تم چھپ کر جو مجھے پہلے ہی بورٹ ٹینشن ہے نائل نے اپنی پیشانی کو چھو کر فکر مندی سے کہا نائل بچے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں سنیہا نے اسے بتانا ضروری سمجھا ہاں بالکل ہوتے ہیں مگر میں آہ جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ گود میں بیٹے حازم نے نائل کے ہاتھ پر اپنے دانت کار دیئے وہ ابھی ابھی دانت نکالنا شروع ہوا تھا اور پہلا شکار اس نے نائل کو بنایا تھا تیری ایسی کی تیسی نائل نے حازم کو اٹھا کر اپنی ٹانگوں پر بٹھایا دکھائی نہیں دے رہا کہ ہم دونوں میاں بیوی کتنی اہم بات کر رہے ہیں درمیان میں دانت اڑانا ضروری ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گریت میں لیتے نائل نے اسے ڈپٹا تھا کس گناہ کی سزا ہو تمہاں نائل نے دو انگلیوں کی مدد سے اس کے گال پر ہلکا سا تھپڑ مارا حازم کی آنکھیں پل میں پانی سے بھری پھر کانوں کو چیر دینے والی والا سائرن بجا تھا کہ انسان تو انسان پرندوں نے بھی پناہ مانگی تھی نائل آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر کرسی سے اٹھ کر سنیہا نے حازم کو گوت میں اٹھایا تم یہ کیا کر رہی ہو آپ کو اتنی فکر ہوتی ہے نا تو اسے اس طرح سے نہ رولاتے وہ اب مسلسل حازم کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بابا بابا وہ روتے میں مسلسل بول رہا تھا نائل کے دل کو ایک لمحے کیلئے کچھ ہوا اس نے فورا سنیہا سے حازم کو لیا بس بابا کی جان بس اسے اپنے کندے سے لگا کر اب وہ اسے چپ کروارا تھا یہاں مارا ہے بابا نے نائل نے اس کی دائیں گال پر بوسا دیا سائرن ایک دمیو بند ہو گیا میرے بیٹے کو کہاں درد ہے اب وہ بہت محبت سے پوچھ رہا تھا حازم نے ایک شکایتی نظر نائل پر ڈالی تھی پھر اس نے اپنا ننہ ہاتھ دوسری گال پر رکھا نائل ایک لمحے کے لئے تھٹکا تھا پھر اس نے مسکرا کر اس کی دوسری گال پر بھی بوسا دیا اب حازم نے اپنے بازو پر انگلی رکھی نائل نے سر چٹا کر وہاں بھی پیار کیا دماغ اس کا تب گھوما تھا جب حازم صاحب نے اپنے دوسرے بازو پر اپنی ننہ ہنگلی رکھی تھی بس کر دے ڈرامے باز مہاں اپنے لب رکھتے نائل نے اسے سخت گھوری سے نوازا وہ مو بسور کر دوبارہ اس کے کندے سے لگیا بابا اس کے کالر کو سختی سے پکڑے حازم نے بہت لات سکا تھا بابا کی جان وہ جو بھی تھا نائل کو حازم بہت عزیز تھا وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے بلکہ حازم صاحب اس سے بھی آگے تھے لوگ غلطیاں کر کے اس کے ہاتھوں سزا پاتے تھے بگر حازم کو ہمیشہ پیار ملتا وہ جانتا تھا کہ اسے نائل کی توجہ اور پیار کیسے حاصل کرنا ہوگا نائل حازم کی ناک بلکل میرے جیسی ہے سنیہا نے محبت پاش نگاہوں سے حازم کو دیکھا تھا ٹھیک ہے رہی ہو بلکل تمہاری طرح چھوٹی اور پچکی ہوئی نائل سنیہا نے اتجاج کیا مزاق کر رہا ہوں تم سٹریس مت لو سٹریس دے کر وہ کہتا تھا کہ سٹریس مت لو بیسے ایک بات بتاؤ یہ ناک اصلی ہے نا میرا مطلب ہے کہ کہیں کوئی سرجری بغیرہ تو نہیں کروائی ہوئی وہ آج کے لڑکیاں کرواتی ہیں نا چہرے کی سرجری تم سچ سچ بتاؤ کہیں یہ حسین چہرہ محض دھوکہ تو نہیں ایک ہاتھ سے حازم کو اٹھائے اس نے دوسرا ہاتھ سنیہا کے گرد پھیلایا تھا اب وہ اسے اپنے ساتھ لیے بہت آہستگی سے آگے بڑھا تھا یعنی آپ مان رہے ہیں کہ میں حسین ہوں نائل کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی دن بدن تیز ہوتی جاری تھی استغفراللہ وہ بری طرح گڑھ بڑھا گیا اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کی باتوں کو اس طرح سے پکڑ لے گی بانیا میری جان پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ سارے زندگی اکیلے نہیں رہ سکتی وہ دونوں بستر پر بیٹھے ہوئے تھے اور نائل مسلسل اسے سمجھا رہا تھا بھائی میں اکیلی نہیں ہوں حازم میرے ساتھ ہے بیٹا ایک دفعہ مل لینے میں کوئی حرج نہیں بھائی میں عمر کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی شاہین کے بارے میں بھی نہیں مانیا نے نظر اٹھا کر نائل کو دیکھا ایک بار مل لیجئے پھر آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہے نائل اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھا تھا مل لوں گی مگر میرا فیصلہ اٹھا لے مجھے اب کسی شاہین میں کوئی دلچسپی نہیں دروازے کے پاس نائل کے قدم رکھ میں آپ کے فیصلے کا اترام کرتا ہوں یہ کہتے وہ رکھا نہیں تھا پھر آپ کا اٹھا کسی شاہین میں کوئی دلچسپیوں کے کھر ٹھکر آپ کا کیا دلچسپیų رژہ ٹھکر آپ کا اٹھا کہ device